طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایکن کلک کرنا کبھی نہ بھولیں کیونکہ جب بھی میری نئی ویڈیو آئے گی تو آپ تک تب ہی پہنچ پائے گی طلبہ کے اسرار پر کہ اردو افثانے کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بات کی جائے تو آج میں حاضر ہوں اردو افثانے کے آغاز و ارتقاء پر اردو افثانے کے فن پر آل رڈی ایک سیشن ہم نے یہاں ڈال رکھا ہے آپ پلی لسٹ میں جا کر وہاں سے نکال سکتے ہیں آج ہے کہ اردو افثانہ کب اس کا یہ شروعات ہوئی اور کس طریقے سے اس نے آگے ترقی کی اس پر ہم بات کریں گے اور یہ نہ صرف بی اے پارڈ ون کے نصاب میں ہے بلکہ یہ ایم بے میں بھی ہے یہ موضوع اور بی اے فائنل میں بھی ایسا موضوع موجود ہے لہذا آپ اس کو دھیان سے سنیے گا اور آپ نے دوستوں میں بھیج کر کلاس فیلز میں بھیج کر کیونکہ کہیں نہ کہیں کوویٹ کے اثرات ابھی بھی نمائیا ہیں بہت سے کالجز میں ابھی بھی کلاسز متاثر ہیں اور طلبہ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کے نصاب کے حساب سے کچھ موضوعات جو ان تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ وہ انہیں پہنچائے جائیں حالانکہ میں نے یہ ترق کر رکھا تھا کہ اردو افثانے پر بات نہیں کریں گے چونکہ میں اردو افثانے کے فن پر بات کر چکا تھا لیکن طلبہ نے اسرار کیا ہے کہ اس پر بھی بات ہو تو آپ نے جیسا کہا میں حاضر ہوں اردو افثانے کا آغاز و ارتقاء کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ افثانوی عدب میں صنف افثانہ ایک اہم صنف ہے یعنی کہ فیکشن میں صنف افثانہ ایک اہم صنف ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پاس عدب میں اظہار کے دو طریقے ہیں ایک نصر ہے اور ایک نظم ہے اور نصری اصناف میں افثانہ ایک اہم چیز ہے اور نصری اصناف میں مختصرن میں آپ کو بتا دوں کہ داستان سے بات شروع ہوتی ہے داستان ناول اور پھر افثانہ اردو مختصر افثانے کا باقاعدہ آغاز بیسویں صدی میں ہوا بیسویں صدی میں ہوا بیسویں صدی ہم کس کو کہتے ہیں یعنی انیس سو کچھ میں ہوا سجاد حیدر یلدرم اور منشی پریم چند کا شمار اولین دور کے افثانہ نگاروں میں ہوتا ہے یہ دو جو افثانہ نگار ہیں بعض محققین کی یہ رائے ہے اور ان میں اختلاف ہے کہ بعض سجاد حیدر یلدرم کو پہلا افثانہ نگار کہتے ہیں اور بعض منشی پریم چند کو پہلا افثانہ نگار کہتے ہیں لیکن دونوں کے سر اولین جو ہونے کا سہرہ جو ہے ان کے ساتھ جاتا ہے سجاد حیدر یلدرم رومانی افثانہ نگار ہیں رومانی افثانہ نگار سے کیا مراد ہے کہ عورت اور اس کی مخبت ان کے افثانوں کے اہم موضوع ہیں وہ عورت کی مخبت اس کے ساتھ ویسال اس کے ساتھ بیوفائی اس کے ساتھ وفا اس کے ناز و نقرے یہ سجاد کے افثانوی عدد میں آپ کو ملتے ہیں نشا کی پہلی ترنگ ان کا اہم افثانہ ہے نیاز فتح پوری مجنو گھورت پوری اور سلطان حیدر جوش یلدرم کے نشے قدم پر چلنے والے افثانہ نگار ہیں اب جب اتدائی میں افثانہ لکھا جا رہا تھا اور آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جب نوول افثانے سے پہلے لکھا جا رہا تھا اور جو زندگی میں تیزی آئی تو قارین نے بھی یہ محسوس کیا کہ کوئی مقتصد تحریر ہو جو وہ کم وقت میں پڑھ سکیں اور افثانہ نگاروں نے یا عدیبوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ کوئی مقتصد تحریر سامنے لائے جائے تو اس کے وجہ سے افثانہ وجود میں آیا تھا اور سجاد حیدر یلدرم جو ابتدائی افثانہ نگار ہیں انہوں نے جو افثانوی عدب کے بنیاد رکھی وہ رومانی نیت پر تھی تو ان کو جو فالو کرنے والے لوگ تھے وہ نیاز فتح پوری تھے مجدنگورک پوری اور جوش تھے اردو افثانے کے اولین افثانہ نگاروں میں سب سے اہم نام پرہمچند کا ہے پرہمچند نے اردو افثانے میں حقیقت نگاری کی بنیاد ڈالی پرہمچند وہ افثانہ نگار ہیں جنہوں نے حقیقت نگاری کے بنیاد ڈالی اور سماجی مسائل کو آپ نے افثانوں کا پوزو بنایا کہ ہمارے سماج میں کیا باتیں ہوتی ہیں ہمارے سماج میں کس طرح کے اختلاف ہیں کس طرح کی مشکلات ہیں کس طریقے سے لوگ آپس میں دو چار ہیں اور خاص کر چونکہ یہ گہوں کے متوسط طبقے کو ٹارگٹ کرتے تھے کہ کس طریقے سے افلاس ہے کس طریقے سے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لے کے ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ جاتے ہیں اور کس طریقے سے سرمایہ دار لوگ انہیں دبا رہے ہیں اس طرح کے افثانے جو ہیں پریم چاند کے ہاں ملتے ہیں ان کے افثانوں میں سماجی زندگی خصوصا دہی زندگی کی حقیقی درجمانی ملتی ہے وطن کی محبت سماجی انصاف اور سیاسی آساد کی خواہش جیسے موضوعات ان کے افثانوں میں بکھرے پڑے ہیں پریم چاند کا افثانہ دنیا کا سب سے انمول رتن جو غالبا انیس سو پانچ میں شائع ہوا کو اردوں کا پہلا افثانہ تسلیم کیا جاتا ہے اب دیکھئے کہ ان کا یہ افثانہ جو تھا دنیا کا سب سے انمول رتن اس کو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلا افثانہ ہے کفر ان کا شائع کار ہے کفر ان کا ایک افثانہ ہے جو بہت اہم افثانہ ہے پورے اردوں عدب میں دو بیل عیدگاہ پوس کی رات نمک کا دروگا بڑے گھر کی بیٹی وغیرہ دوسری اہم افثانے ہیں جیسے کہ بڑے گھر کی بیٹی ہمارے ہاں سلیبس میں کسی سمیسٹر میں لگتا ہے اور آپ لوگوں نے پڑا ہوگا دو بیل آپ پہلے کسی کلاس میں پڑھ کے آئے ہیں تو یہ جو ہیں ان کے اہم افثانے ہیں اردوں افثانہ نگاری کا دوسرا دور انیس سو چھتیس سے شروع ہوتا ہے اسی سال سجاد زہیر رشید جہان احمد علی اور محمود الزفر کے افثانوں کا مجموعہ انگار شائع ہو کر مندر عام پر آیا ان افثانہ نگاروں نے عدب خصوصاً سنف افثانہ کو حقیقی زندگی سے قریب لانے کی شہوری کوشش کی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ترقیب تحریک اگر پڑی ہو تو یہ انیس سو چھتیس میں ہی اس کا آغاز ہوا تھا اور یہ لوگ اس سے منسلک تھے اور یہ انگارے کا جو ایک افثانوی مجموعہ آیا تھا جس میں دس افثانے تھے یہ اسی حوالے سے تھا اور اس پر سرکار نے جو ہے بین بھی لگا دیا تھا اردو افثانہ نگاری کے اگلا دور ترقیب سے تحریک سے شروع ہوتا ہے تر اصل اردو افثانے کی ترقی کا ہم اگلے پیچ پر چلیں گے اردو افثانے کی ترقی کی سب سے بڑی بات یہی تھی کہ اس طور میں اس کو ٹارگٹ کیا گیا مقصدیت کو ٹارگٹ کیا گیا اور جس کے وجہ سے افثانہ کافی پروان چڑھا اردو افثانہ نگاری دراصل افثانے کی ترقی کا اصل مرحلہ ترقیب سے افثانہ نگاروں کے ہاتھوں پورا ہوا آپ جیسے کہ میں نے کہا آپ کو ترقیب سے افثانہ نگاروں نے بہت اہم رول ادا کیا اس میں اس عید میں متدد افثانہ نگاروں نے سنف افثانہ کی افثانہ کی بہت زیادہ آب جاری کی ان میں کشن چندر جو اہم افثانہ نگار تھے جنہوں نے افثانے لکھے کشن چندر راجندر سنگھ بیدی سادد حسن منٹو اسمت چوکتائی قروتل این خیدر وغیرہ کے نام اہم ترین نام ہیں ان افثانہ نگاروں نے اردو افثانے میں مقصدیت پر زور دیا ہے ان کی کافشوں سے کافشوں سے مراد ان کی کوششوں سے اردو افثانے کے موضوعات میں بے پناہ اضافہ ہوا اور اردو افثانہ حقیقی معنوں میں عوامی زندگی کا ترجمان بن گیا کرشن چندر کے افثانے حقیقت و رومان کا حسین انتزاج ہیں اب کرشن چندر کی یہ خصوصیت ہے یہ جب آپ نے کرشن چندر پر پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں رومانیت بھی ایک طرف ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ترقی پسندی بھی ہیں اور وہ اس کا جو انتزاج ان کے وہاں بنتا ہے جو مشرن بنتا ہے وہ ایک ان کا اپنا رنگ جو ہے بنا لیتا ہے اس طرح سے انہوں نے فطری مناظر نسوانی حسن مزدوروں کسانوں اور پسمندہ طبقے کے مسائل کو اپنے افثانوں کا موضوع بنایا ہے کالو بنگی انداتا مہال لکشمی کا پل خان ویشی ہیں وغیرہ ان کے اہم افثانیں ہیں کالو بنگی جو آپ کے نصاب میں شامل ہے بی اے جنرل اڈو جو جمہنیورسٹی کا نصاب ہے اس میں یہ ان کی اہم افثانوں میں سے ہیں راجندر سنگھ بیڈی نے اپنے افثانوں میں گھلو جنگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو موضوع بنایا خاص طور پر انہوں نے اوٹوں کے مسائل کو اہمیت دی گرہان کوک چلی اپنے دکھ مجھے دے دو لاجونتی وغیرہ کشمار راجندر سنگھ بیڈی کے مقبول افثانوں میں خوتا ہے تو گویا جو ہم افثانے کی بات کر رہے ہیں افثانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ترقی پسندوں نے اس کو آگے بڑھایا اور جو جو اہم افثانہ نگاری آئی یہ تقریباً یہ سبی لوگ ایک دوسرے کے ہم اثر تھے اور انہوں نے ہم اثر ہوتے ہوئے بھی اپنی انفرادیت جو ہے اس کو مجرور نہیں ہونے دیا تو یہی ان کا ایک تورہ امتیاز تھا اور آپ کو طلبہ یہی بات یاد رکھنے کہ کس طریقے سے یہ ایک ہمارے پاس سیکونس جو ہے یہ بنتا چلا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک سے تلق رکھنے والے افثانہ نگاروں میں ایک اہم نام سادت حسن منٹو کا ہے منٹو نے اردو افثانے میں نئی روایت کا آقاز کیا اب دیکھئے اسی دور میں یہ سارے افثانہ نگار تھے منٹو راج الدین سیخ بیٹی اسمت چکتائی قرطلین حیدر لیکن ہر افثانہ نگار کا الگ رنگ بنا حالانکہ ترقی پسندوں کا ایک ہی مشن تھا کہ تحریک کو لے کے آگے چلنا تھا ان کا کیا مشن تھا اس پہ میں یہاں بات نہیں کروں گا لیکن چونکہ وہاں موضوعات کی تقرار ہونے کی پوری پوری جو ہے گنجائش تھی لیکن اس کے باوجود کسن چندر اپنا الگ رنگ بنانے میں کامیاب ہوئے قرطلین حیدر و عصم چکتائی اپنا الگ رنگ بنانے میں کامیاب ہو گئی اور منٹو اپنا الگ رنگ بنانے میں کامیاب ہوئے اور دوسرے افثانہ نگاروں نے بھی اپنی انفرادیت کو بحال رکھا منٹو نے اردو افثانے میں نئی روایت کا آغاز کیا جنس اور نفسیات ان کے محبوب موضوع ہیں انہوں نے ان موضوعات پر افثانے لکھے جسے عام طور پر سماج میں مایوب سمجھا جاتا ہے ملے سماج میں سمجھا گیا کہ یہ منٹو کیا کہہ رہا ہے منٹو کو ایسا نہیں کہنا چاہیے فاشیت نہیں بیان کرنی چاہیے لیکن انہوں نے کر کے دکھایا انہوں نے ان موضوعات پر افثانے لکھے جس سے عام طور پر سماج میں بھرا سمجھا جاتا ہے انہوں نے سماجی کلاستوں کو افثانے کا موضوع بنایا اور خاشیہ کے کرداروں کو اپنے افثانوں میں چکا دی کالی شروار نیا قانون توبہ ٹیک سنگ کھول دو وغیرہ ان کے مقبول افثانے ہیں اردو افثانے کو ترقی دینے میں مرد افثانہ نگاروں کے ساتھ خاتین افثانہ نگاروں نے بھی اہم رول ادا کیا خاتین افثانہ نگاروں میں اسمہ چکتائی کا نام اہمیت کا حامل خیر انہوں نے متوسط طبقے کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے مسائل کو اپنے افثانوں کا موضوع بنایا بچھو پھوپی چوتھی کا جوڑا لاحاف چوئی موئی ان کے اہم افثانے نگار ہیں اگر آپ میں سے آپ دلچسپی رکھتے ہیں افثانہ نگار افثانہ پڑھنے میں تو نوجوانوں کے جذبات کی جو اقاسی کی ہے اور خاص کر متوسط طبقے کے درمیانی طبقے کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے جذبات کی تجمانی اگر جو ملتی ہے ہمیں تو وہاں اسمہ چکتا ہے کہ ہاں ملتی ہے اردو افثانے کے اعتقام ہے تقسیم کے تقسیم میں ہند جب ہوا ملک ہمارے کا بٹوارہ ہوا تو اس حوالے سے بھی اردو افثانہ نگاروں نے اہم رول ادا کیا اور کسرت سے اس موضوعات کو اس میں ڈھالا اور ان میں کشن چندر کا ہم ویشی ہیں بڑا اہم افثانہ تھا بیدی کا لا جونتی اور منٹو کا توبہ ٹیک سنگ خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ جو ہے ان کا ذکر کرنا یہاں پر بنتا ہے توبہ ٹیک سنگ کے حوالے سے اگر میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ توبہ ٹیک سنگ ایسا لا فانی افثانہ ہے منٹو کا کہ وہاں قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے جب ملک تقسیم ہو جاتا ہے تو قیدیوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے توبہ ٹیک سنگ جو ہے وہ نہ ہندستان میں رہنا چاہتا ہے نہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے اور بلاخر جب اس کو پاکستان میں لے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اپنی چاند ایک ایسی جگہ پر دے دیتا ہے جو نہ ہندستان میں ہوتی ہے نہ پاکستان میں ہوتی ہے اور یہ افثانہ کئی طرح سے بہت اچھا افثانہ ہے اور بہت اہم افثانہ ہے یہ ہمارے ملک کے بٹوارے ملکی تقسیم اور ان لوگوں کے موں پر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے کہ جو انسانیت سے پرے ہو جاتے ہیں جو فرقہ واریت پر یقین رکھتے ہیں جو فسادات پر یقین رکھتے ہیں نہائید اہم افثانہ ہے اسمت کا جو تھا جڑیں اور انتظار حسین کا اجودیہ روتولین حیدر کا جلاوطن وغیرہ تقسیم ہند کے موضوع پر لکھے گی کامیاب افثانے ہیں طلبہ اگر آپ ملک کے تقسیم ہونے کے حوالے سے افثانے پڑھنا چاہیں اور اس میں آپ دیکھنا چاہیں کہ کس طریقے سے افثانہ نگاروں نے ان موضوعات پر بات کی ہے تو آپ یہ افثانے ضرور پڑھیں اتنو افثانے کا اگلا دور انیس سو ساٹھ کے بعد چروع ہوتا ہے اس دور میں زندگی ایک نئی کروٹ لیتی ہے ایک نیا دور آتا ہے جدیدیت کا دور آ گیا تھا دنیا تیزی سے ترقی کرتی ہے لہٰذا انتہائی مایوسی اور ناکامی اداستی جیسے موضوعات افثانے میں جگہ پاتے ہیں اردو افثانے میں سماج پر فرد غالب آ جاتا ہے یعنی یہاں پر ایک انفرادیت کوئی ایک انسان جو ہے وہ اتنا پاورفول ہے کہ وہ سب کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طریقے سے کہ موضوعات آپ کو یہاں پر ملتے ہیں اس طرح اردو افثانے نے اپنی ابتداء سے لے کر مختلف ادوار میں اپنے ارتقاء کے مرحائل کو باقو بھی تیہ کیا ہے آج بھی اردو افثانہ ترقی کی جانب روان دوا ہے آج بھی افثانہ لکھے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی جو براج منیرہ سندر پرکاش انتظار خسین ان لوگوں نے علامتی افثانے لکھ کر اور لہینی افثانہ لکھ کر جو ہے اس سفر کو جاری اور ساری رکھا ہے اور آج بھی اگر نصری عدد میں سب سے زیادہ پڑے جانے والی کوئی سنف ہے تو وہ ہم مختصر افثانہ کہہ سکتے ہیں چونکہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی نشیست میں کوئی تحریر پڑھنا پسند کرتے ہیں جس میں مکمل کوئی میسے ان تک پہنچ سکے اور وہ افثانہ کر سکتا ہے افثانے کی تعریف افثانے کی اجزائی ترقی بھی وہ الگ ویڈیو میں الگ سیشن میں یہاں پر اپلوڈ کر دیا ہے جو طلبہ وہ پڑھنا چاہیں تو پلیلیسٹ میں جا کے اس کو سرچ کریں اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یہ تھا افثانے کے آغاز اور اعتقاق سے حوالے سے ایک سیشن آپ بھی دیکھیں دوستوں کو بھی بھیجیں اور چینل کو آپ سسکرائب کرتے رہیں اور دوسرا کوئی ایسا موضوع جو آپ کی ضرورت کھوکیوں کے پیپر آپ کے پاس آنے والے ہیں تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس پر بھی آپ سے بات کو شکریہ